انسان جاہل پیدا ہوتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ اللہ نے تمہیں ماں کے بیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِیمْ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قیوام میں پیدا کیا ہے اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی فَمَنْ رَبُكَمْ آیا مُوسَى تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ ہاں فیرون پوچھ رہے تو وہ جواب دے رہے ہیں رَبُّنَ الَّذِي أَعَضَى كُلَّ شَيْعِنْ خَلْقَهُ فُمَّهَدَى ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے ایک چھونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ہنڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے اسے ایک سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا کان اس کے کوئی نہیں ہے حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے مسئلہ جاتا ہے لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ہنڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے؟ اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ملکہ کی حفاظت اور قہری دینا کون سکھاتا ہے؟ ایک عجب چھون ہے پر اندے کو بڑنا کون سکھاتا ہے؟ مشلی کو تہرنا کون سکھاتا ہے؟ اکیس دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خال سے صرف اکیس دن کے بعد اور اسے چلنا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں اسے کھانا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو چار سال تک کھلانا سکھاتے ہیں اسے اپنے دوست کا پتہ ہے اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف اسے کیسے پتا چلا؟ کہ بلی میری جان کی دشمن ہے اوپر چھیل اڑتی ہے اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف اسے کیسے پتا چلا؟ کہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوج سکتا ہے اسے کیسے پتا چلا؟ رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْنِ خَلْقَهُ ثُمَّا هَدَا پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ عام نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو کبھی نہیں دیکھا ہوگا نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے کیا رنگ روب اسے پہنانا ہے کیا پیرہن اس کا بننا ہے یہ ایک بیل کو بھی پتا ہے ایک درخت کو بھی پتا ہے انسان کے علاوہ ساری قائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے انسان جاہل پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ مضمون ہے میں نے اشارہ کر دیا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے پھر ساری زندگی یہ پڑتا ہے سیکھتا ہے یہ جہاں پہنچا ہے یہاں 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 جہاں پہنچا ہے پی ایش ڈی لگا دیں ڈاکٹریٹ لگا دیں علامہ لگا دیں حضرت لگا دیں شیخ لگا دیں جو کچھ لگا دیں تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ میرے بندوں اور میری بندیوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحبہ جو تمہیں دیا گیا ہے تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ تارک جمیل تو نے نہیں لیا ڈاکٹر رانجا تو نے خود نہیں لیا تمہیں ملا ہے کسی نے دیا ہے وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے تو یہ دعوی ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ یہ بڑے ڈاکٹر یہ بڑے پی اچڈی یہ بڑے سائنس دان بڑا تو اللہی ہے انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے جب اس کے تولا جائے گا جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جانا سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہیں ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہے یا نوے سال رہے وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا وہ اس قابل ہی نہیں وہ جہاں ہے وہ اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے انڈے کے خول میں بچہ اکیس دن رہے یا اکیس برس رہے وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور تارک جمیل اور آپ صاحب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں اور ہمارے عمر ہی کیا ہے پچاس ساٹھ ستر ساتھ تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر عمر نو ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی میرا علم ہمیشہ کم رہے گا تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے علم والے کو ٹھونڈے آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے جہالت کا علاج علم ہے جہالت ایک اندھیرہ ہے اندھیرہ کا علاج روشنی ہے تو جہالت ایک اندھیرہ ہے علم ہے ایک نور ہے اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے وَاتَّبْعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا قرآن ایک نور ہے جہالت ایک ظلمت ہے دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے ایک نور اللہ کا ہے اللہ نور السماوات والأرض مَثَلَ نُّورِهِ كَمِشْكَاتْ فِيهَا مِسْبَاحَ الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةَ الزُجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ يُوْقَدُ مِن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَا لَا شَرْقِيَا وَلَا غَرْبِيَا يَقَادُ زَيْتُهَا يُضِيعُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارِ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشْعَ ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والأرض پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ اُنہِ اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتارا گیا ایک اللہ کا نور ہے ایک نبوت کا نور ہے ایک قرآن کا نور ہے ایک سورج کا نور ہے ایک چاند کا نور ہے ایک تاروں کا نور ہے یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں اندھیرے دور ہوتے ہیں اور یہ تین نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے جس کا علم کس بھی نہیں سیکھا نہیں سیکھا نہیں لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ ہے یحی و یمیت زندگی اور موت کا مالک ہے وہو علا کل شیئن قدیر ہر چیز پر وہ قادر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن لہو بکل شیئن